بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہمیں قرم چٹ پٹا کچن و اتکرن سے کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہمارے کچن میں بہت ہی مزے کے میٹھے گلگلے بننے جا رہے ہیں چلیسی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے گھر میں یہ پہلے ڈیلی بنتے ہیں آج کل تھوڑی سی روٹین گسٹب ہوئی بھی تھی اچھا یہ دو کپ میرے پاس فائن آٹا ہے تقریباً اور یہ میرے پاس ہاف ٹی سپون کے قریب زردے کا رنگ ہے اور یہ میرے پاس ایک چمچ کے قریب بیکنگ پاورڈر ہے دو عدد میرے پاس انڈے ہیں ہاف کپ میرے پاس چینی کا ہے اور یہ جو آپ گلاس میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے گھرکا شیرہ جو اس کی مین چیز ہے یہ تقریباً آدھا کلو میں نے گھر لیا تو اسے پکا کے میں نے رکھ لیا ہے یہ دو گلاس کے قریب میرا گھرکا شیرہ تیار ہوا ہے چیزوں کو مکس کرنا میں نے شروع کر دیا تھا سب سے پہلے میں میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر ڈال دیا تھا اس کے بعد בע항 میں زردے کا رنگ بھی اس میں شامل کر دوں گی اور سے تھوڑوں سے مکس کرنے کے بعد اس میں انڈے بھی شامل کر دوں گی یہ میں نے اس کے اندر انڈے توڑ کے شامل کرنا شروع کر دیا توڑ کر ڈالا شروع کر دیا تھا sori شامل کر رہی ہوں اسی طرح سے میں نے دوسرا ہنٹا بھی ٹوڑ لیا تھا چینی بلکل لاسٹ میں ہم شامل کریں گے ابھی نہیں کریں گے اچھا جی یہ میں نے اس طرح سے اس کو شامل کیا ہے اور مکس کرنا شروع کر دیا تھا اور آئیس تاہیس تا ایک دیم سے سارا کور کا شیرہ مر ڈال دی جائے گا وعنی یہ بہت پتلا ہو جائے گا اور بلکل بھی آپ کے یہ گلگلے صحیح نہیں بنیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں آپ کو اس کی جو تھکنس ہے وہ چیک بھی کروا دوں گے اس کے بعد میں اس میں چینی شامل کر دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی تھکنس ٹھیک ہے آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم ہیٹ پہ زیادہ ہیٹ نہیں کرنی ہے اور اسے شروع سے ہی آپ نے میڈیم ہیٹ پہ بنانا ہے زیادہ ہیٹ پہ بنائیں گے تو یہ جل جائیں گے اور رمضان کا آج ماشرہ سے بیس وار روزہ تھا اور رمضان کی تاک راتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں سب کے لیے دعا کیجئے گا ہماری ملک پہ اور تمام دنیا پہ جو بھی مشکلات آئی ہوئیں اللہ تعالیٰ ان سب کو حل کرے اور دور کرے آمین سوما آمین اور اپنا خیال رکھیں گھر میں رہیں محفوظ رہیں اور پچھلے سال کی بات ہے یہ میٹھے گلگلوں کو ہی لے کے میری بیٹی سے میری اس کی چاچی نے پوچھا کہ آپ کی ہماری کیسے بناتی ہیں تو ان کو جا کے بتا کریں کہ اس میں حلدی ڈالتی ہیں میری ماما بتناکی یہ بتایا کہ اس میں زردے کا رنگ یوز ہوتی ہے تو اس بیچری کی سارا یہ جو تھامکس شرطہ وہ خراب ہو گیا تو وہ بات میں آکے مجھے پوچھتی ہے کہ بھابی آپ یہ اس میں حلدی کیوں ڈالتی ہیں میں نے کہا بیٹا میں اس میں حلدی نہیں ڈالتی میں اس میں زردے کا رنگ ڈالتی ہوں یہ آئل ویڈ اگرم ہونا شروع ہو گیا تھا تو میں نے اس طرح سے اس میں ہاتھ سے ڈالنا شروع کر دیا تھا آپ چاہیں چمت سے ڈال سکتے ہیں مجھے ہاتھ سے ڈالنے میں زیادہ سکون ملتا ہے اس لئے میں ہاتھ سے ڈالتی ہوں پوکڑوں کو چمت سے مجھے ڈال کے لگتا ہے کہ جیسے پوکڑیں نہیں میں بڑا رہی پتہ نہیں کیا آرٹیفیشل چیز کر رہی ہیں یہ جو لاسٹ پور رہ گیا تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اسے بھی میں نے نکالنا شروع کر دیا تھا تمزان کی تاک راتے ہیں پلیز ایک دوسرے کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور جو اس دنیا سے چلے گی ہیں ان لوگوں کو جنرل فردوس میں جگہ دیں اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان لوگوں کو شفا دیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں سب بچوں کو بڑوں کو بزرگوں کو جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو تندرستی دیں اور سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ اپنے گھر میں رہیں محفوظ رہیں بلا وجہ باہر مت نکلیں نہ بچوں کو نکلنے دیں سپیشلی بازار وغیرہ بھی مت جائیں کوشش کریں یہ ہمارے میٹھے گلگلے بن کے تیار ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ